بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ران منظر ہے تو آج ہم لوگ ایک اور پاڈکاست لے کر آ چکے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہیں محیب بھائی تو اسلام علیکم والیکم السلام تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کا پروفیشن تو آپ کی ایج کیا ہے تھرٹی آپ کی ایجوکیشن بی ای سی ون آپ کہاں پہ رہتے ہیں بیسکلی میں بھیرا سرگوڈا سے ہوں اور لاہور میں جاب کر رہا ہوں تو لاہور میں رائش اری ٹاؤن میں آپ بیلونگ سرگوڈا سے کرتے ہیں جی ڈسٹک سرگوڈا اور شہر بھیرا آپ کا پروفیشن کیا ہے بیم موڈلنگ مطلب کہ ہم ڈیجیٹل کنسکشن کا کام کرتے ہیں کہ جو ہم نے آن گراؤن پہ بیلڈنگ بنانی ہے اس کو ہم کمپیٹر میں سیم تو سیم ویسے بنانے لیتے ہیں تاکہ جو بعد میں ایشوز آتے ہیں بیلڈنگ بنانے میں وہ ہم پہلے سکھ کر دیتے ہیں بیلڈنگ موڈلنگ بڑی ایڈوانس ٹیکنلوجی ہے بیم بیلڈنگ انفرمیشن موڈلنگ تو آپ آڈیونس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ کس سوفٹر پہ ہوتا ہے جی پہلے تو آٹو کیڈیوز ہو دتا تھا ڈرائنگز کے لیے ٹو ڈی ڈرائنگز کے لیے تو اس کے بعد ایڈوانس ٹیکنلوجی آگئی ایڈو ڈیسک نے ریوٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا تو جس جو ٹول ہم یوز کرتے ہیں وہ ریوٹ ہے اور جو جیسے کہ آٹو کیڈ میں ہم ڈرافٹنگ کرتے تھے اور اس میں ہم بیم مطلب بیلنگ موڈلنگ کرتے ہیں اس میں بیلنگ کی انفرمیشن ہی یوز کی رہتی ہیں اس کو یوز کرتے ہیں ہم موڈلنگ کرتے ہیں اور جب موڈل مارا تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ٹو ڈی ڈرائنگز بھی نکال سکتے ہیں ٹھو ڈی ڈرائنگز بھی کوانٹیٹیز بھی اور کلیس ڈیٹیکشن اور جو ایشوز ہیں وہ آسانے سے نکال سکتے ہیں ام اوکی آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے مطلب کہ کہیں سے سیکھا اور اسٹریٹیوٹ ہو یا آفس میں نہیں کہیں بتایا ہونا نے جی پہلے میں اسے میں نے ڈی ڈی سیویل کیا تھا تو پہلے میں سائٹ پہ رہا سائٹ پہ کام کیا پھر اس کے بعد مجھے آفس میں کام کرنے کے شوق تھا اور آٹوک ایڈ وغیرہ کا تو مجھے ڈرافٹنگ جاب مل گئی ڈیسپون میں گڑو بیراج پہ اس پہ ادھر سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ڈرافٹنگ کا آٹوک ایڈ کا ڈیسپون میں مناتا تھا میں اس کے بعد محمد ڈیم پہ کام کرنے کا موقع ملا لیکن پھر مجھے لہور سے آفر آئی تو میں لہور میں آ گیا تو ادھر مجھے سیکھنے کے شوق تھا تو میں نے یوٹیوب use کیا یوٹیوب سے میں نے آٹوک ایڈ پہلے ہی کچھ کچھ سیکھ چکا تھا اب میں نے کوئی اڈوانس ٹکنوجی سیکھنا شروع کی تو اس کے لیے مجھے ریویٹ بہت اچھا لگا یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے 3D Max میں نے سیکھنے کوشش کی لیکن اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں آیا جبکہ ریویٹ میں مجھے بہت مزہ آیا میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے پہلے کیوں نہیں ملا حالانکہ یہ 2014-15 اسمال ہو رہے ہیں تو پھر میرا یوٹیوب سے سیکھا بیسک پھر میں یونیڈویلپرز میں آگیا پنجاب گروپ آف کالی جیز کی یہ ایک سیکشن کمپنی ہے یونیڈویلپرز تو پھر وہاں پہ اس کا کام چاہتا تھا بیلڈنگ انفرمیشن بیم کا کام بہت یعنی کہ اس کا وہ بنانا چاہ رہے تھے ڈپارٹمنٹ تو اس کے لیے انہوں نے پہلے ٹریننگ شروع کی اس میں پھر مجھے بھی شامل کیا گیا جب میرا انٹرسٹ دیکھا گیا کہ میں 3D میں ایکسپرٹ ہوں اللہ کا شکر ہے 3D بنا لیتا ہوں اچھی تو پھر انہوں نے مجھے اس میں شامل کر لیا بیم کا جو ٹریننگ پروگرام تھا جب ٹریننگ پروگرام میں میں شامل ہو گیا تو سب سے زیادہ انٹرسٹ میرا تھا تو میں اللہ کا شکر آئے بہت جلدی سیکھ گیا اس کو تو پھر انہوں نے جب دپار میں منایا تو سب سے پہلی ہائرنگ میری ہوئی اس میں پہلے ٹریننگ کی تھی انہوں نے پھر اس کے بعد پروگرام میں منایا تو میری ہائرنگ ہوئی اس کے بعد تین آرکی انجینئرز کو ہائر کیا گیا فریش دو فریش تھی اور ایک ایکسپیننس تھی ان کو ہائر کیا گیا اور ایک میرے بوس ہیں زین صاحب جنہوں نے جرمنی سے 3D مارلنگ میں جو ہے موشترک کیا ہوئے تو اس طرح ہماری ایک بہت اچھی ٹیم بن گئی اور وہ ٹیم اتنا کمارت ہے مجھلی پٹوکیڈ یا سوری یہ بین سے بین سے پاکستان میں کیونکہ اتنا زیادہ ابھی ایمپلیمنٹ ہی ہوا تو پاکستانی میں تو ابھی اتنا اچھا نہیں کمائے رہ سکتا لیکن باہر ہم سرویس دے کے ایک اچھی ارنی کر سکتے ہیں الحمدللہ میں ایک مہر سب سے زیادہ کس ملک کے اندر ہے اس کا ابھی یہ جنمنی میں کافی زیادہ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے میں یو کے میں کینیڈا میں اس کا کافی زیادہ کام چل رہے ہیں ایڈ اٹو کیڈ کو وہ ختم کر رہے ہیں جو اس کو اڈپٹ کر لیتے ہیں وہ اٹو کیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں تو آنے والا فیوچر اس ہی کہی ہے ایسے 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 ایڈ اٹو کیڈ کم ہو جائے گا جبکہ ریویٹ یعنی بیم وہ بڑھتا جائے گا تو آپ اس سے فری لانسنگ کی سروسز کس طرح دیتے ہیں کس پلیٹ فارم پر دے سکتے ہیں اس سے فری لانسنگ کی سروسز ہم پلیٹ فارم بھی یوز کہ سکتے ہیں فائیور سے سٹارٹ سکتے ہیں لیکن فری لانسنگ سکتے ہیں جب ہمیں فری لانسنگ بھی آتی ہو پہلے ہمیں فری لانسنگ سیکھنی پڑے گی اس کے لئے اس میں بھی کافی زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے جب آپ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ اپنی سرویسی دے سکتے ہیں جب آپ انڈیپینڈر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ٹیم ہو اور اس کے علاوہ ڈریکٹ کلائنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکڈین سے آپ کو کوئی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سرویسی چاہیے تو آپ کو وہ ریموٹ جواب بھی دے سکتے ہیں آپ سے اگر کوئی سیکھنا چاہے یا آپ کس طرح کرتے ہیں اچھا میرا مانا یہ ہے کہ میں وہ پتہ لگاتا ہوں جو بعد میں مجھے امید ہوں کہ بڑھے گا بھی ٹھیک ہے تو اس لیے میں ٹیکنیکل لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ جو جن کا بیگراؤنڈ ہی پہلے ٹیکنیکل ہو کیونکہ ڈریکٹر کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس کو میٹر پاس لوگوں نے بھی سیکھا پرائیمری پاس لوگوں نے بھی سیکھا لیکن اس کی ٹھانگیں توڑ دیں بہت زیادہ ڈراؤس میں پیدا ہو گئے تھے لیکن اس پر فیشن کو صحیح طرح خراف کیا گیا جو پاکستان میں ابھی تک سے کام ترکائیں گے سکھا تو اس لیے اس کو ہم اس کو سکھائیں گے جس کا بیگراؤنڈ ٹیکنیکل ہو سیول سے ریلیٹیڈ ہو یا میکینیکل الیکٹریکل پلمبنگ ایمی پی اس کو شارٹ میں کہتے ہیں تو یا اس ریلیٹیڈ ہو میرا ایک ویجن ہے ٹونی ٹونٹی فائیف کے دوہزار پچیس سب پاکستان کی جتنے بھی شروڈنٹس ہیں ان سب کو ان سکلز کی اویرنس دینی ہے تاکہ وہ بھی اپنا کام کر سکیں تو اور اپنے سوشل میڈیا کی یوز کو پوزیٹیف بنا سکیں اگر آپ کیسے کس طرح سے میری حلپ کر سکتے ہیں اس کو پروموٹ کرنے میں بلکل میرا بھی یہ موٹو ہے کہ ہمیں زیادہ زیادہ سوفٹ سکلز سیکھ کے اس کو سرویز دینی چاہیے کیونکہ ہم دیکھنا ہے کہ مارشنے میں بہت زیادہ نیگٹیف کام ہو رہا ہے ان کو ٹریڈنگ پر لگا دیا جاتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ جوہا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ پوزیٹیف کام کرنا چاہیے مطلب یہ سکلز سیکھ کے اس کی سرویز دینا یہ پوزیٹیف کام ہے تو آپ کا بہت اچھا ایک اہم ہے تو میں اس کو آپ سے بہت انسپائر ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کو اس کو کافیزہ پرموٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کی سپورٹ یہیں کر سکتے ہیں ہم اس کو زیادہ زیادہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کے کام کو اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ میری لیے یہ ایک فخری بات ہے کہ آپ جیسے اور ماشاء اللہ آپ نو سال کی عمر میں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو مزید طریقے دیں اور مزید بچوں کو بھی آپ جیسا توفیق دیں شکریہ تو دیکھیں یہ ایک نئی چیز تھی ایک نیا طریقہ تھا تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکائب اور بیل آئیکن نبال دیں تاکہ آپ کو میرے طرف سے آنے والے ہر اپ ڈیٹس ہوتی نہیں تینکیو